بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مفتی طارق مسود صاحب نے ایک اعتراض کیا ہے کہ جو بارہ ربیہ الاول ہے یہ کسی حدیث صحیح سے ثابت نہیں ہے اور انہوں نے پھر کہا کہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی دلیل دینا بھی انہی کے ذمہ ہوتی ہے علیکہ یہ دعویٰ بھی ان کا اپنا ہے کہ بارہ ربیہ الاول کو اس کے لئے کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے یہ بہت بڑا دعویٰ ہوتا ہے اور یہ دعویٰ وہ شخص کر سکتا ہے جس نے پانچ چھ لاکھ حدیثیں پڑی ہوں اور وہ پڑھنے کے بعد ان کی اثنات کو دیکھنے کے بعد وہ اتنی بڑی بات کر سکتا ہے اس کے لئے کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے برحال جب انہوں نے کہہ دیا کہ دعویٰ میرے ذمہ نہیں ہے تو ہمیں یہ پتا چل چکا ہے کہ وہ اس پر کوئی مزید معلومات ان کے پاس نہیں ہیں تو اگر بارہ ربیع الاول کے دن اسلام کا کوئی حکم اس دن سے وابستہ ہوتا کہ نبی کی پیدائش پہ تم نے یہ کرنا ہے تو اس پیدائش کے دن میں اللہ کوئی کنفیوزن نہ رکھتا وہ تمام امت کا اتفاق ہوتا بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں ہوتیں تواتر کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ تاریخ ہی کو پیدا ہوئے ہیں جبکہ ہمیں اس بارے میں ایک حدیث بھی صحیح بولتے کیوں نہیں بھائی اب لوگ مجھے کہتے ہیں اس کے کیا دلیل ہے کہ ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے جو انکار کرتا ہے دلیل اس کے ذمہ بولو نہیں ہوتی میں نے ستار بھائی کو ایک لاکھ روپے دیئے ہیں میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں یہاں پر حدیث صحیح کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے کیونکہ ہمیں ایک اصولی بات آپ یاد رکھئے گا کہ ہمیں ہر جگہ حدیث صحیح کی ضرورت نہیں ہوتی فرض کریں کہ جس وقت ہمیں حدیث صحیح کی ضرورت اس وقت ہوگی جب ہم نے فرائز ثابت کرنے ہو اور یا پھر اس کے بعد علال یا حرام کا مسئلہ ثابت کرنا ہو فرائز اور حلال حرام کے معاملات میں آپ کو حدیث صحیح کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے اگر کوئی عمل مستحب ثابت کرنا ہے اور جن کے نفر کے درجے کا ثابت کرنا ہے یا یہ کہ آپ کسی چیز کو مبا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس پرمیس ہی بھل ہے اس کی اجازت ہے تو کسی چیز کو مستحب یا مبا ثابت کرنے کے لیے کتہن ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس حدیث صحیح موجود ہو اس کے لیے تو اگر حدیث زعیف بھی موجود نہ ہو تب بھی علماء کے اشتیات سے وہ چیز جائز ہو جاتی ہے جو مستحب یا مبا کے درجے میں چلی جاتی ہے تو اگر وہ حدیث زعیف مل جائے تو وہ پھر وہ سونے پر سواگہ تصور کی جاتی ہے تو یہ جو دن ہے آقل اسلام کی ولادت کا اس پر تھوڑی سی کنفیجن ہے کسرت کے ساتھ امت کا اتفاق اس بات پر ہے کہ آقل اسلام کی ولادت بارہ ربی اللہ اول کو ہوئی آتھی والوں کا جو سال تھا جس پر عبرہ نے کعبہ پر حملہ کیا تھا اسی سال آقل اسلام کی ولادت ہوئی اور بارہ ربی اللہ اول پیر کے روز آقل اسلام کی ولادت ہوئی اور یہ آقل اسلام کے چچا کی روایت ہے اپنے گھر کی یعنی کہ جو رجال ہیں وہ سکہ ہیں اگر وہ ساری عدیثیں صحیح کی شرائط پوری نہیں بھی ہوتی تب بھی جو اس کے بیان کرنے والے لوگ ہیں وہ ریلائبل ہیں سکہ ہیں قابل اعتبار ہیں لیکن اگر فرض کریں کہ کسی شخص کو وہ ہے کہ جی بھئی نہیں اس دن پیدائش ہوئی تو اگر وہ بزد ہے کہ بھئی آکرسنان کی ولادت تو ہوئی ہے وہ نو کو ہوئی ہے تو کیا نو کو آپ سیلیبریٹ کر لیں اور جو لوگ ولادت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ تو پورا مہینہ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کم ربیل اول سے سٹارٹ کرتے ہیں اور ہر روز ملاد کی معافل ہوتی ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے دوسرا یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب جی وہ اگر کوئی ایسا حکم ہوتا یا اس دن کی کوئی امپارٹس ہوتی تو پھر کلیر کٹ بخاری مسلم کی سیاستہ کی روایات ہمارے سامنے ہوتی ہیں اور حکم ہوتا تو ہم اس طرح کرتے ہیں بھئی اگر حکم ہوتا تو پھر تو یہ فرائز یا آج بات میں سے ہوتا تو جب یہ چیزیں حکم نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ مصطاب ہے ہی اس لیے کہ یہ اس طرح کی واضح روایات سے ثابت نہیں ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ مفتی صاحب نے کہا کہ جی کنفیئن ہے اس میں اور جو چیزیں اگر کنفیوزنگ کیوں پیدا کر دی گئی ہے اور کلیر کٹ کیوں نہیں بتایا گیا تو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جن چیزوں کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے جن گھڑیوں کی جن لمحات کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے وہ عمومن اللہ تعالیٰ انہیں چھپا دیتا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر روز ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں آپ جو دعا اللہ سے مانگے قبول ہوتی ہے لیکن وہ گھڑی چھپا دی گئی ہے وہ کسی کو نہیں پتا کہ وہ لمحہ کس وقت آتا ہے دن میں آتا ہے یا رات کے وقت آتا ہے پھر اسی طرح جمعہ کے بارے میں روایت آتی ہے کہ ہر جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس لمحہ جو بندہ بھی اللہ سے جو دعا مانگتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے لیکن اس کا بھی پتا کسی کو نہیں ہے پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو لیلہ تل قدر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے چھپا دی ہے یعنی کہ یا اکیس رمضان و باوک کی رات ہے یا تئیس ہے یا پچیس ہے یا ستائیسویں کی ہے یا پرنٹی نائن کی ہے اور بعض لوگ عید کی رات کو بھی لیلہ تل قدر تصور کرتے ہیں تو وہ ان جو آخری عشرے میں کئی چھپا دی گئی ہے اس کو کلیر نہیں بتایا گیا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو جنت ہے وہ بھی ہمیں اللہ نے اس کا ایک نظارہ بھی نہیں گرایا ہمیں نہیں بتایا کہ بھئی آپ کو سواب ملتا ہے نیکیاں ملتی ہیں ہم نے نہ کبھی سواب دیکھا نہ کبھی نیکی دیکھی کہ وہ کس طرح کی ہوتی ہے وہ ہوتا کیا ہے پھر رب کی اپنی جو ذات ہے اس کو ہم نے کبھی وہ بھی چھپا ہوا ہے ہمارے سامنے سے تو یہ جو چیزوں جو فضیلت والی ہوتی ہیں جو بہت ایکسٹرارڈنری ہوتی ہیں وہ چھپا دی جاتی ہیں ان کا جو اللہ کا منشاہ اور اس کی مرضی اس طرح کی ہے اس کا نظام ایسا ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھپا دیتا ہے جہاں تک مفتی صاحب کہتے ہیں کلیر کٹ ہونا چاہیے